دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنگر و سرکش چالاک میرا آسمان چیر گیا نالہ بے باگ میرا پیرِ گردوں نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عشب بنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی خوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوخِ گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ رموزِ کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار بے انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادان آئی آواز غمانگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پائمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا حسنِ عدا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں دھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعثِ رسوائی پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بُتگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُت بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مائے رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کس قدر تم پہ گران سبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ اعزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کا پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سنم پتھر کے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو کیا کہا بہرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ حور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بے ذات قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغہ میں محمد کا تمہیں پاس نہیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارہ تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیضا غربا کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبئی نہ رہی شول مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوسافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تقوی لاؤسِ مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گداؤزی نہ میں خیفیتِ سہبا و یشم خالی ازخیش شدن شورتِ نینہ و یشم ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے خوبتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کرو ہر کوئی مستِ مئے زوقِ تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریعہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پائدہ تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریعہ کئے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خدار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بوتِ ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جمع دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکِ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا قیس زہمت کشے تنہائی سہرا نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جاور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتشتنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی پوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انہا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ بطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعا تیرا قافلہ ہونا سکے گا کبھی بھی رہا تیرا غیرِ یک بانگِ درہ کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شماستی و در شول دواد ری شایتو او قبط سوز بواد ساویا اندی شایتو تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مائے کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہی ایان یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اسرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے ہی جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلہ داری کا امتحان ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں ہراسان ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکا بے قسمتِ امکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مثلِ بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جائے رخت بردوش ہواے چمنستان ہو جائے ہے تنک مایت زرے سے بیاباں ہو جائے نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جائے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسن بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھیں رفتِ شانِ رفغنا لکھ ذکرک دیکھیں مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تب اس اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح بہت ازن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سب اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں